بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شاکر عمر گجر ہے اور میں دیری انڈ کٹل فارمز اسوسیشن پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوں آج میں یو ایس گرین کانسل کی تقریب جو ہے ایکسپورٹ ایکسچینج میں ان کا مہمان ہوں امریکن گورنمنٹ کے جانب سے اور میں اپنے ہم وطنوں کو یہ بتا دوں کہ ہمیں بہترین پروٹوکول دیا گیا ہم جس اسٹیٹ میں بھی گئے ہمیں چھوڑنے ہمیں لینے کے لیے ان کے لوگ موجود تھے اور یقینا ہمارے شایان شاہان ہمیں عزت دی گئی تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امریکن گورنمنٹ کے جانب سے مجھے دو عدد ٹرانسلیٹر دیے گئے ہیں ایک آتی کا دوسرے کشمیری صاحب جو کہ میری ویڈیو بنا رہے ہیں تو میں بہت ممنون ہوں ان کا کہ انہوں نے ٹرانسلیشن کے فرائز انجام دی اور بہترین ٹرانسلیٹر کی حیثیت میں مجھے یقین جانے سیکھنے کے مواقع ملے اور میں یہ کہوں گا کہ ان جیسے لوگ وطن عزیز کا سرمایہ ہیں فقر ہیں تو میں یہ کہوں گا اپنے فارمر بھائیوں کو کہ دیکھیں بڑی اپورچنٹیز ہیں امریکہ میں ان کے بائی پروڈکٹس جو ہیں وہ زیرو پرسنٹ ٹاکسنگ کے حامل ہیں ہمارے ہاتھ ان چیزوں کا خیال ہی نہیں کیا جاتا میں نے ان کی لیبز کا دورہ کیا ہے میں نے ان کے میسی سی پی ریور کا دورہ کیا ہے پورا میں نے ان کی جتنی لیبز ہیں جیسے سیمپلز کلیکٹ ہوتے ہیں اور وہ ٹیسٹنگ پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو کانٹریکٹر سے کانٹریکٹ ہوتا ہے جو بائیر کانٹریکٹ کرتا ہے اس کے مطابق جو اجناس ہیں وہ لوڈ ہوتے ہیں اور میسی سی پی ریور سے جو پورٹ تک جو پندرگاہ تک کا نظام اجناس کو لانے کا ہمیں وہ دکھایا گیا ہمیں بتایا گیا کہ جی اتنے بہترین اجناس ہیں ان کے اور یقیناً پاکستان کے بائیر کو بھی آنا چاہیے اور اس میں ہمیں بہت ساری اپورچنٹیز ملیں گی میرے ایمپورٹرز کو پاکستان کے اور اس میں سب سے اہم جو ایمپورٹرز کے لیے بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان سے سودے کر کے کئی کئی سال کے لاک کر سکتے ہیں تو آپ چاہیں گے تو میں کردار ادا کر سکتا ہوں بیچ میں کیونکہ میرے مویشی کو اجناس کی ضرورت ہے کیونکہ میرا ملک میرے مویشی کی ضرورت کا چارہ ان کے اجناس کے بائیر پروڈکس ایکسپورٹ کر دیتا ہے تو میں یہ چاہوں گا یا تو وطن عزیز کی پالیسیز چینج ہوں اجناس کے بائیر پروڈکس کی ایکسپورٹ بند ہو جائے یا پھر کم مسکم ایمپورٹ کے لیے حکومت وقت حکومت پاکستان ہماری مدد کرے اور جس طرح یہ ملک میرے پروڈکس کی ایکسپورٹ بند ہو جائے یا پھر کم مسکم ایمپورٹ کے لیے حکومت وقت حکومت پاکستان ہماری مدد کرے اور جس طرح یہ ملائشیا سے پام کرنل کے ایک ایمپورٹ کر رہے ہیں اسی طرح ہمیں امریکہ سے بھی اجازت دی جائے ڈیوٹیز ٹیکسز ماف کیے جائیں دیکھیں میں حکومت سندھ کو کہوں گا وزیر اعلیٰ جناب مراد علی شاہ صاحب اور جنوبی پنجاب کے حوالے سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور دونوں صوبوں کے محکمہ الائیوز تاک کے جو منسٹر ہیں جناب عبدالباری پتافی صاحب اور جناب سردار شاہ بودین سہر صاحب دونوں سیکٹریز اور ڈی جیز کہ جی دیکھیں آج وطن عزیز میں چونکہ فلڈ نے ہماری فصلے بہ گئی ہمارا کیسان بہ گیا ہمارے مویشی بہ گئے ہمارے بوسے کے سٹاک بہ گئے ہم پہلی فوڈر ڈیفیشنٹ ہے میرا مویشی اسے پہلی چارہ نہیں مل رہا تو آپ کو کچھ تو کرنا ہے تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ امریکہ سے امپورٹ کے حوالے سے آسانیاں پیدا کریں اور تاکہ ہم سکھ کا سانس لے سکیں میرے مویشی کے کھانے کے لیے چارہ ہو سستے اجناس اویلیبل ہوں تاکہ ہم آلہ قوالیٹی کا دودھ گوشت اور دیگر جو بائی پروڈکٹس ہیں شہریوں کو ترسیل کر سکیں اور ترقی کر سکیں تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں جناب عالی کہ آپ فوری طور پہ کوئی اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ وطن عزیز کا فارمر سکھ کا سانس لے کیونکہ ہمارے پاس کھلانے کے لیے جناس نہیں ہے جزاک اللہ خیر